ویلکم بیک نوہی گاؤں میں کرنٹ لگنے سے پندرہ سالہ نوچوان شدی سخت نہیں ہو گیا نیشد گردوں کو کیفرے کا دار تک پہنچایا ہے اہم قبرہ قدرہ بارت کے یوم جمہوریہ پر کسانوں نے دلی میں ٹریکٹر میلی نکالنے اور لان کیلے پر جمع ہونے کا اعلان کیا یہ میں جمہوریہ پر دلی مدار جنگ بنا رہا اور پولیس اور کسانوں کا جرمیان جڑ پر جاری ہے جبکہ پولیس کی جاری میں صدیت نافی چارٹ کیا جارہا ہے اور آسو گیس کی شائلنگ بھی کی گئی ہے جس سے ایک کسان بھی حلاق ہو گیا ہے وزیر ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ناظری مزید یہ کہ یومی چمہوریہ پر دلی مدار جنگ بنا رہا ہے اور پولیس اور کسانوں کا جرمیان جڑ پر جاری ہے جبکہ پولیس کی جاریم سے شدید ناکی چارٹ اور آسو گیس کی شائلنگ کی گئی ہے جسے کسان بھی حلاق ہو گئے ہیں پولیس کے رشیانہ سشدد کے موجود کسان دلی کے لان کیلئے تک پہنچے ہیں اور کامیاب بھی ہو گئے کسانوں نے لان کی لیور خالصتہ دہریق کے پرجم کو لہرا دیا ہے اس پر اضاکارہ کنگارہ رانوٹ نے شدید غم و گوشہ کا اظہار کیا ہے اور کسانوں کا خلاف طاقت کے استعمال کی ہماریت کی ہے اہم گورنہ کو دے اضاکارہ کرنا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے دل دلی کے لار کیلئے پر حملہ کا خالصتہ کا پچھن رہا گیا ہے ان تظاویر نے بھارت کو حلاف کا رکھ دیا ہے انہوں نے کسانوں کو دشدد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کسانوں کو مذہب دستی محل سے نکارا جائے انہوں نے شدید غم و گوشہ میں مطالبہ کیا کہ نام محاد کسانوں کی حمایت کو جیل میں مرہا جائے اہم گورنہ کو دے رہی ہے بھارت سے جہاں دلی میں کسانوں نے لان کی لیور خالصتہ کے پرچک کو لہرا دیا ہے ناظرین مزید قبروں کے لیے ہم بھارت جوئیے اللہ حافظ موسیقی